بسم اللہ الرحمن الرحیم لیزر ٹونو ڈوٹ پی کے میں خوش آمدید ممید کرتا ہوں سب دو سیار خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور خوش اخلاق ہوئیں آج ہمارے پاس پرنٹر ہے ایچ پی کا ایم پندرہ ڈیو یا ایم پندرہ اے اس پر ہم دیکھیں گے کہ پرنٹر کا سیلپ ٹیسک کیسے لیا جاتا ہے یا پرنٹر کا ڈیمو ٹیسک کیسے ہم نکال سکتے ہیں یا پرنٹر سے ہم اس کا انجن ٹیسک کیسے نکال سکتے ہیں تو اب آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اگر ابھی تک ابھی ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور ڈائیک شیئر اور کومنٹ کر دیجئے گا اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ چیدی رہے اور ٹیکنیکل وجہات کی بنا پر اگر کوئی مسئلہ آپ کے پاس آ رہا ہو تو وہ فوری طور پر آپ کے پاس حل نکل سکے تو ہم دیکھیں گے اس پرنٹر سے ہم نے کیسے سیلپ ٹیسٹ نکالنا ہے یا ڈیمو پرنٹ کیسے نکالنا ہے تو اس کو نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہمارے پاس اس پرنٹر میں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں تین بٹن دی جارے ہیں سامرے فرنٹ پر ایک وائی فائی کا ہے دوسرے نمبر پر پرنٹ کینسل کرنے کا بٹن ہے تیسرے نمبر پر پرنٹر آن کرنے کا بٹن ہے ہم اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں تو ہم نے ان تین بٹن میں سے کونسا بٹن سمال کرنا ہے کہ جسے ہمارا پرنٹر کا ڈیمو پیچ یا سیلپ ٹیسٹ پیچ یا پرنٹر کا اپنا پیچ کس طریقے سے نکالے گا without using PC تو ہم کیا کریں گے کہ اس بٹن کو جو ہمارا ٹاپ سے سیکنڈ کی طرف بٹن ہے ہم اس بٹن کو پانچ سیکنڈ تک پریسٹ کیے رکھیں گے پانچ سیکنڈ پریسٹ کرنے کے بعد ہمارا اس پرنٹر سے سیلپ ٹیسٹ یا ڈیمو پیچ جو بھی آپ پرنٹر کو کہہ سکتے ہیں وہ ہمارا نکالائے گا یا پھر ایک اور پیچ ہم کہہ سکتے ہیں کنفریگریشن پیچ وہ بھی ہمارا اس پرنٹر کی کمانڈ سے نکالائے گا تو ہم دیکھیں گے کہ کیسے پریسٹ کرنا ہے کتنے ٹائم تک پریسٹ کرنا ہے تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس بٹن کو پریسٹ کیا رکھا 1,2,3,4,5 یہ اب آپ نے دیکھیں یہ اپنی روٹیشن لی پانچ سیکنڈ کے بعد پرنٹر جو ہے ہمیں ایک پرنٹ دے گا یہ ہمارا پرنٹر کا ڈیمو پیچ کنفریگریشن پیچ سیلپ ڈیسٹ پیچ ایک ہی پیچ جس کو ہم گیا سکتے ہیں اس پرنٹر سے نکلتا ہے جس سے ہمیں پرنٹر کی ساری پرفارمنس پتا چل جاتی ہے امید کرتا ہو یہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ